بچوں اسلام علیکم آج ہم پہلا چپٹر پڑھے ہیں ونڈ آن دا ہل ونڈ کہتے ہیں ہوا کو آپ کو پتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے ہمیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہوا گرم بھی ہو سکتی ہے اٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی پودوں کے ہلنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے پھر ہل کہتے ہیں پہاڑی کو اب جیسے یہ بچہ جو ہے سائیکلنگ کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پہاڑی کی اوپر چاڑا ہے وہ زمین کا خطہ جو زمین سے ابرا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم پہاڑی کہتے ہیں اور ہل کو اردو میں پہاڑی کہتے ہیں اب ہم اس پوئیم کی پوئیم کہتے ہیں نظم کو یہ انگلیش کی ایک پوئیم ہے اس کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھیں گے کیا wind on the hill by A.A. Milne contains the thoughts of a child like narrator who is chasing after his wildly blowing kite اب یہ author کا نام ہے A.A. Milne contains the thoughts contains کہتے ہیں یعنی وہ hold کرتا ہے اس کے اندر خیالات آتے ہیں thoughts سوچ کو کہتے ہیں child like بچے کی طرح ایک narrator ہے narrator کہتے ہیں بیان کرنے والے کو who is chasing chasing کہتے ہیں جو پیچھا کر رہا ہے کس چیز کا پیچھا کر رہا ہے wildly blowing kite wild کہتے ہیں بہت تیزی سے blowing اڑتی ہوئی kite کہتے ہیں پرطان کو تو یہ ایک پوئیم ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پتان کی کو تاکب کر رہا ہے جو کہ ہوا کی وجہ سے اڑتی جا رہی ہے the poem begins with the speaker wondering about the origin and destination of the wind speaker بولنے والا wondering سوچ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے origin آغاز or destination اس کا انجام کس چیز کا ہوا کا انجام کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے he is chasing his kite along a hill trying to keep a hold of the string وہ اپنی جو پتانگ ہے اس کا تاکب کر رہا ہے ایک وہاڑی کے اوپر اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو دور ہے اس کو پکڑ لے string کہتے ہیں ڈور یا دھاگے کو اور trying کوشش کرنے کو کہتے ہیں the boy looks into the future and imagines the kite being ripped from his hands جو لڑکا ہے وہ مستقبل میں جھانکتا ہے وہ تصور کرتا ہے کہ اس کی جو پتانگ ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے future کہتے ہیں مستقبل کو imagine سوچنا تصور کرنا ripped ہاتھ سے نکل جانا ripped from his hand کہ اس کے ہاتھ سے اس کی پتانگ نکل گئی ہے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے future میں جھانک سکتے ہیں اسی کو وین کہتے ہیں کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے دیکھیں کہ کل ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس کے مطالق جو ہے وہ کوشش اور محنت شروع کر دیں it would fly for a night and a day and then eventually he would find it when this happened it would imbue him with an answer to the question of where the wind is going جو kite ہے وہ ایک رات اور دن کے لیے جو ہے نا وہ اڑتی جاتی ہے اور جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ ہوا جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے he states that he would be able to relay this answer to the others although he still wouldn't know where the wind comes from وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس جواب کو دوسروں تک پہنچا دے گا حالانکہ ابھی بھی اس کو نہیں پتا کہ wind ہوا جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے relay race کہتے ہیں اس میں ایک torch ہوتی ہے جیسے یہ بچہ ایک لڑکا دوسرے کو پہنچا رہا ہے تو میسج کو کسی چیز کو ایک آدمی جب دوسرے تک transfer کرتا ہے تو اس کو relay کہتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ میں یہ جو ہے اس سوال کا جواب جو مجھے پتا چلا ہے میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا کہ جو ہوا ہے وہ کہاں جا رہی ہے لیکن ابھی تک مجھے پتا نہیں چلا کہ ہوا آتی کہاں سے ہے تو یہ تو تھی اس پویم کی سمری پیارے بچو اسی طرح ہمیں اللہ نے قرآن مجید دیا ہے جو اللہ کی کتاب ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم اس کے میسج کو اس کے پیغام کو سمجھیں ایک اللہ کو مانے اللہ کی بھی مانے لیکن جب ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے تو پھر ہی ہم خود بھی سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے تو خود بھی اچھے انسان بنیں اچھے مسلمان بنیں اور دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچ جائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں